چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے اس کے سوچے حضرت آگے کیا بنا فرمانے لگے کہ اللہ نے بخشش کر دی خود نے کہا بخشش تو ہونی تھی آپ نے تو اتنی اچھی کتابیں لکھیں کہ امت کی علماء پڑھ پڑھ کے جمعہ پڑھاتے ہیں اور امت کو فائدہ ہوتا ہے بھئی وہ عمل تو بیش ہی نہیں ہوا اس سے پہلے ہی بخشش ہو گئی حضرت کون سا عمل تھا فرمانے لگے ایک چھوٹا سا عمل جو مجھے یاد ہی نہیں تھا وہ کون سا عمل کہنے لگے میں حدیث لکھا آتا اس زمانے میں آج کی طرح کے پین پینسلیں نہیں ہوتی تھی کلم دوات سے لکھتے تھے تو میں نے کلم دوات میں ڈالی کہ سیاہی لگ جائے جب دوات سے کلم نکالی تو اس کی ٹپ کے اوپر ایک مکھی آکے بیٹھ رہی تو میں نے سوچا کہ یہ پیاسی ہے میں نے اس کلم کو تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لیا ہولڈ کر لیا تاکہ یہ مکھی سیاہی چوس لے وہ جو ایک سکن میں نے اپنی کلم کو پکڑے رکھا اللہ کو یہ عمل پسند آگیا میرے من نے تو نے مکھی کی پیاس کا خیال رکھا اس کے بدلے میں اس لیے سب گناہوں کو معاف کر گیا ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ کو اللہ نے مقفلت فرمائی چنانچہ زبیدہ خاتون ایک نیک خاتون گذری ہے ملکہ تھی وقت کی وفاق کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئی اس نے پوچھا کہ ملکہ آگے کیا بنا کہنے لگی اللہ نے بخشش کر دی خود نے کہا آپ کی بخشش تو نہیں تھی کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوائی اور نہر زبادہ سے لاکھوں لگوں نے پانی کیا جانگروں نے پانی استعمال کیا تو مخلوق خدا کے فائدے کے لیے اتنا لینڈ مارک کام آپ نے کیا تو بخشش تو نہیں تھی ان نے کہا نہیں وہ عمل تو آیا ہی نہیں سامنے اس سے پہلے بخش کر دی کس عمل پر کہنے لگی ایک چھوٹا سا عمل جو مجھے یاد ہی نہیں تھا بتائیں تو صحیح کس عمل پر بخشش ہوئی کہنے لگی کہ میں گھوٹ لگی کی دسترخان پر کھانا کھا رہی تھی اور عورتوں کے ساتھ میں نے لکمہ سالن میں ڈالا تاکہ لکمہ اپنے موں میں ڈال سکوں جب لکمہ اٹھایا آپ موں میں ڈالنے کے لیے تو مسجد میں ازان کی آواز آئی اللہ اکبر اور میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پہ جو دپٹہ ہے نا وہ پورا سر کور نہیں کر رہا آدھا سر کور ہے اور آدھا سر منگ ہے تو میں نے لکمہ کو رکھ دیا اور پہلے اپنے سر کو اچھی طرح دپٹے سے کور کیا پھر لکمہ کھایا اللہ کو یہ بات پسند آگئی میری بندی تو نے میرے نام کے عدب کی خاطر بھی تھوڑی دیر لکمہ کھانے میں دیر کر دی میں اس پر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دی چھوٹے چھوٹے آمان اللہ اکبر کر لی